وہ حریرہ ایک کو دیتے جب وہ سہراب ہو جاتا تو پیالہ لے کر دوسرے کو دیتے پھر تیسرے کو اس طرح سب کو انہوں نے پیش کیا اور سب نے پی لیا حتی انتہیتو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی کہ میں نبی رسولان تک پہنچ گیا بقد روی القوم کلہم جبکہ پوری قوم دودھ پی کر سہراب ہو چکی تھی فاقض القضح رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لے لیا فوضا ولا یدہی اور اپنے دست مبارک پر رکھا فناظرہ علیہ مجھے دیکھا فتبسم اور آپ مسکرائے فقال فرما اباہر اے ابو حلیر قلت اللہ بیک یا رسول اللہ قال بقیتو انا وانتا فرمایا کہ میں اور تو باقی بچیں باقی سب نے پی لیا قلتو صدقتا یا رسول اللہ ارز کیا کہ آپ سچ فرما رہے ہیں سب پی چکے ہم دونوں باقی بچیں ہیں فرمایا کہ بیٹھو اور اب تم پیو فقعدتو فشرفتو میں بیٹھا اور میں نے پینا شروع کر دیا اور خوب پیا فقال اشرف فرمایا کہ اور پیو فشرفتو فشرفتو میں نے اور پیا فما دالا یقولو اشرف آپ بار بار مجھے اشرف اشرف کہتے رہے پیو اور پیو اور پیو حتی خلتو حتی کہ بار بار پی کر میں نے ارز کیا لَا وَلَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجْدُ لَهُ مَسْلَكَ قسم الزاد کی جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا اب اس دودھ کا مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا معنی حلق تک سیر ہو چکا ہوں سیراب ہو چکا ہوں اور اب یہ اندر داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا پورا پیڑ بھر چکا اور حلق تک سیراب ہو چکا ہوں قَالَ فَأَرِنِ تو آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ پیالا فَأَعْتَئِتُ الْقَدْحَ پھر وہ پیالا میں نے نبی علیہ السلام کو دے دیا فَحَمِدَ اللَّهُ وَسَمَّا وَشَارِبَ الْفَضْلَتَا آپ نے اللہ کی حمد بیان کی الحمدللہ کہا اور بسم اللہ کہا اور ہم سب کا بچا ہوا دودھ آپ نے بھیئے شارِبَ الْفَضْلَ ہم سب کا بچا ہوا دودھ آپ نے بھیئے الحمدللہ اور بسم اللہ کیوں پڑی الحمدللہ اس لیے کہ اس وقت بھوک عام تھی اور اللہ تعالی نے وہ دودھ جو آپ کو تحفہ دیا گیا تھا اس میں برکت ڈال دی اور سارے صحابے صحفہ سہراب ہو گئے ان کی سرابی پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بسم اللہ اس لیے کہ دودھ پینے سے پہلے آپ نے اللہ کا نام لیا کھانے سے قبل پینے سے قبل بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور دودھ کی ایک مخصوص دعا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ یہ پڑھ کر دودھ پینا چاہیے تو اس لیے نبی علیہ السلام نے الحمدللہ بھی کہا اور بسم اللہ بھی کہا الحمدللہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنی اس عدیم الشاہ نعمت سے ان طلبہ کو سہراب کر دیا جس پر حمدللہ کا شکر ادا کیا اور بسم اللہ اس لیے کہ ہر کھانے اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے بسم اللہ کر نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کھانے میں شیطان کے کوئی حصہ باقی نہیں بچتا تو یہ حدیث نبیر اسلام اور صحابہ کی تنگیہ معیشت کی ترجمانی کر رہی ہے یہاں صرف ایک تھوڑا تھا اشکال سامنے آ رہا ہے اب جو ابو حیرہ نے کہا کہ اتنا پی چکا ہوں کہ اب کوئی کنجیش واقعی نہیں بچی معنی پیٹ بھر گیا اور حلق تک سہراب ہو گیا اور اب ایک گھونٹ اندر داخل ہونے کے جگہ نہیں بچی تو اتنا کھانا اور پینا جائز ہے جبکہ نبیر اسلام کی حدیث ہے ابن آدم کو چند لقمیں ہی کافی ہوتے ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں تو چند لقمیں ابن آدم کو کھانے چاہیے تاکہ ایک روح اور بدن کا رشتہ قائم رہے اور چند لقمیں اس کی کمر کو سیدھا رکھیں اور اگر کبھی زیادہ کھانے کی ضرورت محسوس ہو اگر لا محالہ کھانا ہی پڑے تو اتنا کھاؤ کہ اکتہائی حصہ کھانے کا رکھو اکتہائی پینے کا رکھو اور اکتہائی سانس کی آمد و رفت کے لیے چھوڑ دو یہ محمد میں یہ حدیث ہے تو ابو حریرہ تو فرما رہے ہیں کہ اتنا مجھے اللہ کے ربی نے پیلا دیا کہ مزید کنجائش باقی نہ بچی اور پوری طرح سہراب ہو گیا حتیٰ کہ ایک گھونٹ کی بھی کوئی گزرگا باقی نہیں تھی میرے پیٹ میں تو تطویق یہ ہے کہ یہ جو عام معمول کا کھانا اس طرح ہونا چاہیے چند لخمیں ہوں چند کجوریں ہوں یا پھر اگر زیادہ سے زیادہ بندہ کھائے تو اکتہائی پیٹ کا حصہ اس کا کھانے سے بھرے اور باقی پانی وغیرہ اور سانس کیلئی چھوڑ دے لیکن کبھی شاز و نادر ایسا کو موقع بن جائے کہ انسان خوب پیٹ بھر کر سہراب ہو کر کھائے اور پیئے تو اس کا جواز اس طریق سے نکلتا ہے امام الانبیاء کے سامنے نبیر اسلام کے بار بار فرمانے پر ابو حریرہ نے بار بار دودھ پیا تو معنی یہاں تک بھی کبھی کھا لینا چاہیے اتنا بھی کبھی کبھی پی لینا چاہیے کہ انسان مکمل سہراب ہو جائے اور مکمل طور پر اس کا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے یعنی اتنے کھانے کا جواز بھی صدی سے سامنے آتا ہے اور ثابت ہوتا ہے واللہ علیہ وسلم